آج ہم ڈسکس کریں گے جنیٹکس آف مسکولر ڈسٹروفی کے بارے میں یعنی مسکولر ڈسٹروفی جو کہ ہماری باڈی کے اندر ایک خرابی ہے ایک ڈس آرڈر ہے تو اس کی جنیٹک بیس کیا ہے اس کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے تو اگر ہم مسکولر ڈسٹروفی کی بات کریں تو جیسے کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ہمارے مسلس کا ڈس آرڈر ہے یعنی ہمارے جو مسلس ہوتے ہیں ہماری باڈی میں خاص طور پر جو سکیلیٹل مسلس ہوتے ہیں یعنی جو ہماری بونز کے ساتھ جو مسلس اٹیچ ہوتے ہیں جو ہماری مومنٹ میں مدد دیتے ہیں تو ان میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے مسکولر ڈسٹروفی اور مسکولر ڈسٹروفی جو ہے وہ ایک جنیٹک ڈس آرڈر ہے یعنی اس کا لنک جو ہے وہ ہمارے جنیٹک میٹیریل سے ہے جنیٹک میٹیریل یعنی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سیلز کے اندر ہماری باڈی جو ہے وہ سیلز سے مل کے بنی ہوتی ہے سیلز کے اندر جو ہے وہ نیوکلیس موجود ہوتا ہے اور نیوکلیس کے اندر خاص میٹیریل پایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں جنیٹک میٹیریل یعنی جو کروموسومز ہوتے ہیں تو وہ مل کے بنے ہوتے ہیں جن خاص مولیکیول سے ان کو کہا جاتا ہے دی این اے کے مولیکیولز اور ڈین اے کا جو مولیکیولز ہوتے ہیں وہ بڑے لمبے لمبے مولیکیولز ہوتے ہیں تو ان کا جو ایک خاص سیگمنٹ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جینز تو ایک جو ڈین اے مولیکیول ہوتا ہے اس میں زیادہ ساری جینز موجود ہوتی ہیں تو جو جینز ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے پروٹین کو کوڈ کرنا یعنی ان کے اوپر خاص انفارمیشن موجود ہوتی ہیں اور یہ جو جینز ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں یہ کوڈ کرتی ہیں پروٹینز کو یعنی مختلف طرح کی پروٹینز بناتی ہیں تو اگر ان جینز میں جو ہے وہ کوئی میوٹیشن آ جائے یعنی کوئی چینج آ جائے تو یہ کیا ہو جائیں گی ان میں خرابی یا ڈس آرڈر پیدا ہو جائے گا اور ان جینز سے جو پروٹینز بنیں گی وہ بھی پھر نارمل نہیں ہوں گی تو جو مسکولر ڈسٹروفی ہے وہ بھی ایک جنیٹک ڈس آرڈر ہے تو مسکولر ڈسٹروفی کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ ملٹیپل ڈسیزز شامل ہوتی ہیں یا ملٹیپل ڈس آرڈر شامل ہوتے ہیں جن میں سے ایک ہے ڈیوشین مسکولر ڈسٹروفی تو ڈیوشین مسکولر ڈسٹروفی جو ہے وہ کیا ہے وہ ایک جنیٹک ڈس آرڈر ہے اور یہ جو ڈس آرڈر ہے یہ کیا ہے یہ ایکس لنگٹ ہے تو ہم جانتے ہیں کہ جو ہیومن بینگز ہوتے ہیں ان میں ایکس اور وائے کروموسومز پائے جاتے ہیں یعنی جو فی میلز ہوتی ہیں ان میں ایکس ایکس کروموسومز ہوتے ہیں اور جو میل ہوتے ہیں ان میں ایکس وائے کروموسوم پائے جاتے ہیں تو چاہے وہ ایکس کروموسومز ہوں چاہے وائے کروموسومز ہوں تو ان پہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ پروٹینز کے لیے ڈیفرنٹ جینز موجود ہوتی ہیں تو ہمارے مسلز کے نارمل فنکشنز کے لیے جس پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا نام ہے ڈسٹروفن پروٹین تو اس کی جو جین ہے وہ ایکس کروموسوم کے اوپر موجود ہوتی ہے اور اگر اس جین کے میں خرابی آ جائے یا میوٹیشن آ جائے تو جو ڈس آرڈر پیدا ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے مسکولر ڈسٹروفی جس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں جن میں سے آج ہم نے اگزامپل کے طور پر ڈیوشین مسکولر ڈسٹروفی کو لیا ہے تو ڈیوشین مسکولر ڈسٹروفی کی بات کی جائے تو اس کا جو جنیٹک پیٹرن ہوگا وہ کیا ہوگا ایکس لنکڈ ریسیسیف پیٹرن تو ریسیسیف کے بارے میں ہم نے اپنی پشلی ویڈیوز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ کچھ جینز ہوتی ہیں وہ ڈومینٹ جینز ہوتی ہیں یعنی جو اپنے آپ کو ایکسپریس کرتی ہیں یا ہم کہیں کہ وہ دوسری جینز کو کیا کرتی ہیں ان کو ماسک کر دیتی ہیں یا چھپا دیتی ہیں تو ایسی جینز کو ڈومینٹ جین کہا جاتا ہے اور جو جینز جن کا ایفیکٹ چھپ جاتا ہے یا جو اپنا ایفیکٹ نہیں شو کر سکتی ان کو کہا جاتا ہے ریسیسیف جینز تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو جینز ہیں یہ جو جین ہے یہ کہاں پہ موجود ہے ایکس کروموزوم کے اوپر موجود ہے اور ریسیسیف پیٹرن کا مطلب ہے کہ جب اس کے مقابلے میں کوئی ڈومینٹ جین نہیں ہوگی تب ہی یہ اپنا ایفیکٹ شو کرے گی اب اگر ہم بات کریں میل یا فی میل کی کہ ان میں سے کس میں زیادہ جو ہے وہ اس ڈیس آرڈر کے ہونے کے چانسز ہیں تو وہ ہوتے ہیں میل اس کی وجہ یہ ہے کہ میل میں ایک ایکس کروموزوم ہوتا ہے ایک وائی کروموزوم ہوتا ہے تو اگر ایکس کے اوپر جو ہے وہ سوری تو ایکس کے اوپر کیونکہ یہ جین موجود ہوتی ہے جو کہ ڈسٹروفن پروٹین بناتی ہے تو اب یہاں پہ ہے ہی ایک ایکس کروموزوم ہے تو اس کی جو جین ہے اس کے against کوئی دوسری dominant جین نہیں ہے اس لیے ان میں جو ہے یہ disorder ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں جبکہ اگر ہم female کی بات کریں تو female میں جو ہے وہ دو xx کروموسوم ہوتے ہیں تو اگر ایک x کے اوپر جو جین ہے جو dystrophin protein کے لیے ہے تو وہ mutated ہے تو وہ اپنا effect نہیں show کرے گی کیونکہ یہ کیا ہے اس کا recessive pattern ہے تو اب ہم ایک اور diagram کی مدد سے detail سے دیکھیں گے کہ جو muscular dystrophy ہے جس میں کہ ہم نے example کے طور پر دیوشین muscular dystrophy کو دیکھا ہے تو اس کا genetic pattern کیا ہوگا یعنی وہ disease جو ہے وہ کس طرح سے ایک human being کو effect کرے گی تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے یہ diagram لے آئے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک جو healthy person ہے جو normal person ہے اس کا کروموسوم show کیا ہوا ہے جس میں کہ normal genes موجود ہیں تو یہاں پہ جیسے کہ DNA show کیا ہوا ہے تو DNA کا ایک segment جو ہوتا ہے وہ gene کہلاتا ہے تو اس کی جو gene ہوگی وہ کیا ہوگی normal ہوگی یعنی ایک healthy person کی جبکہ ایک ایسا person جس کو دیوشین muscular dystrophy جو disorder ہے وہ ہے تو اس کی جو gene ہوگی وہ mutated ہوگی یعنی اس میں کچھ changes ہوں گے تو اب ہم سب سے پہلے ایک healthy person کا جو ہے وہ pattern یا genetic pattern دیکھ لیتے ہیں کہ آگے اس کے آگے کیا ہوگا تو جو ایک normal gene ہے وہ کیا بنائے گی وہ dystrophin protein بنائے گی تو dystrophin protein کیا کرے گی dystrophin protein جو ہے ایک تو ہمارے muscles کو stable کرے گی یعنی اس کے normal function کو maintain رکھے گی تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے muscles جو ہیں اس میں جو ہے وہ bundle of fibers موجود ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے muscle fibers جو اس طرح سے لمبے لمبے سے cells ہوتے ہیں تو یہ جو muscle fibers ہیں تو جب normal dystrophin protein ہوگی تو ان کا function normal ہوگا یعنی یہ normally contract کریں گے relax کریں گے یعنی normal muscles کی movement ہوگی اس کے علاوہ یہ protein خاص قسم کے cells بناتی ہیں جن کو satellite cells کہا جاتا ہے اب یہ satellite cells کیا کرتے ہیں یہ ان muscles کے normal function کو maintain کرتے ہیں یعنی muscles کو اگر کوئی damage ہو گیا ہے تو اس کو دوبارہ سے regenerate کرے گا یعنی دوبارہ سے muscle کو بنائے گا اس کو repair کرے گا جہاں سے اس کو نقصان پہنچا ہے تو یعنی جو muscle سے ان کا normal function ہوتا رہے گا جبکہ ایک ایسا person جس کو کہ دیوشین مسکولر dystrophy ہے تو اس میں کیونکہ gene ہی mutated ہے gene میں changes آ گئے ہیں تو اس لیے کیا ہوگا کہ اس میں dystrophin protein نہیں بنے گی lack of dystrophin protein کا مطلب ہے کہ dystrophin protein نہیں ہوگی اب نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ muscles کا جو normal function ہوتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا وہ متاثر ہو جائے گا تو fiber یعنی جو muscle fiber ہے وہ instable ہو جائے گا یعنی جو contract اور relax کر رہا ہوتا ہے movement کے دوران تو وہ اس طرح سے normally نہیں کرے گا جس طرح ایک healthy person کرتا ہے اس کے علاوہ جو satellite cells ہیں تو وہ dysfunction ہوں گے یعنی ان میں خرابی ہوگی جب ان میں خرابی ہوگی تو ہمارے جو muscle کے fibers ہیں وہ بھی normally function نہیں کریں گے تو یہاں پہ کیا ہے کہ کس طرح سے fiber instability ہوگی کہ یا تو جو myo fibers ہیں یعنی جن fiber سے ہمارے muscles مل کے بنے ہوتے ہیں ان کو نقصان ہوگا اس کے علاوہ ہمارے muscles کی contraction اور relaxation کے لیے calcium ions موجود ہوں گے تو calcium ions جو ہیں جہاں پہ انہیں muscles میں ہونا چاہیے وہ وہاں پہ نہیں ہوں گے وہ leak کر کے direct cells میں چلے جائیں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ muscles جو ہیں وہ اپنا normal function نہیں کریں گے تو اس condition کو کہا جاتا ہے muscular dystrophy جیسے ہم نے یہاں پہ example کے طور پہ ڈیوشین muscular dystrophy جس کو ڈی ایم ڈی بھی کہتے ہیں تو اس کو دیکھا تو اب ہم دیکھیں گے کہ اگر ایک person ہے جس کو muscular dystrophy ہے تو اس کے symptoms کیا ہوں گے تو عام طور پہ بچپن سے ہی اس کے symptoms یعنی اس کی علامات نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں تو ہم نے جیسے ویڈیو کے start میں بتایا تھا کہ بوائز میں یہ جو disorder ہے یہ common ہوتا ہے تو اس کے کچھ common symptoms بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب ایسا patient جو ہوتا ہے وہ جب لیٹا ہوا ہو یا وہ بیٹھا ہوا ہو اور اگر لیٹا ہوا ہو تو اس کو بیٹھنے میں مشکل ہوتی ہے یعنی وہ اس کے muscle صحیح طرح سے کام نہیں کرتے تو move کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے اور اگر وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اٹھنا ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے تو وہ اپنی ٹانگوں کو یا اپنے muscles کو پکڑ کے بہت مشکل سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا جو بچہ ہوتا ہے وہ 12 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کو movement میں مسئلہ ہوتا ہے اور وہ wheelchair پہ چلا جاتا ہے یعنی چلنے پھرنے میں اس کو بہت مشکل ہوتی ہے تو وہ پھر زیادہ تر اپنا time wheelchair پہ ہی گزارتا ہے تو یہ اس کا ایک symptom ہے اس کے علاوہ اس کے ایک اور symptom کی بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا جو بچہ ہوتا ہے وہ run کر رہا ہوتا ہے یعنی بھاگ رہا ہوتا ہے یا اچھل رہا ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے یعنی جیسے نارمل بچے اچھلتے کودتے ہیں تو وہ اس طرح سے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو مسئل میں کیا ہوتا ہے ان کو مسئلز کو موف کرنے میں بہت زیادہ problem ہوتا ہے اس کے علاوہ مسئلز میں جو ہے وہ درد رہتا ہے اور اس کے علاوہ جو growth کا process ہے وہ delay ہو جاتا ہے یعنی slow growth ہوتی ہے ایسے بچوں کی اور اگر بہت زیادہ severe condition ہو تو تقریبا جب اس طرح کے بچے 20 سال تک پہنچتے ہیں تو ان کی death بھی ہو سکتی ہے تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ muscular dystrophy جو ہے وہ ایک genetic disorder ہے اور یہ جو ہے وہ x-linked disorder ہے اور زیادہ تر یہ جو ہے وہ boys میں پایا جاتا ہے اور ہم نے detail سے اس کی genetic basis کو بھی دیکھا تو students آج ہم نے discuss کیا genetics of muscular dystrophy کے بارے میں